پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان تین ونڈے میچز کھیل گئے جن میں سے دو پاکستان نے جیتے اور سیریز اپنے نام کی اس سیریز کی ایک خاص بات ہے اگر اس خاص بات پر ہر پلئیر، ٹیم کا ہر پلئیر اس پر عمل کرے تو وہ ریزلٹ اورینٹڈ ثابت ہوگا میں بات کر رہا ہوں اس بندے کی جس نے 193 سکور کیے 155 بالے کھیل کر اور وہ 350 کا ٹارگٹ چیز کر رہا تھا دوسری طرف سے اس کو بالکل سپورٹ نہیں میر رہی تھی اس نے پہلے عور سے کھیلنا شروع کیا اور آخری عور تک کھیلتا رہا اس نے 193 سکور کیے لیکن انفارچونیٹلی اپنی ٹیم کو جتا نہیں سکا اور جب اس سے میچ کے بعد اس سے انٹرویو کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ ابھی آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ نے 193 سکور کیا ہے لیکن اس بندے نے یہ جواب دیا کہ اگر میں اس سے کم سکور کرتا 193 سے کم سکور کرتا اور میری ٹیم جیت جاتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی یہ جذبہ چاہیے ہر پلیئر کو کہ وہ اپنی اندر یہ جذبہ یہ جوش اس طرح کا پیدا کرے کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے ریزلٹ اورینٹڈ ثابت ہو جی تو میں بات کر رہا ہوں فخر زمان کی جنہوں نے 193 سکور کیے لیکن انفارچونیٹلی اپنی ٹیم کو جتا نہیں سکے لیکن میں فخر زمان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 193 سکور کیے لیکن انفارچونیٹلی اپنی ٹیم کو جتا نہیں سکے لیکن انہوں نے ہمارے دل ضرور جیت لی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر ٹیم کا ہر کلاڑی اسی جذبے کے ساتھ کھیلے اور وہ اپنی ٹیم کے لیے ریزلٹ اورینٹڈ ضرور ثابت ہوگا ابھی کے لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کے پاس آئے گی آپ کی یوٹیوب کے جو ہوم پیج ہے اس پر ضرور آئے گی تو آپ نے بیل آئیکن بھی ضرور دبانا ہے آگے سوابت افریقہ اور پاکستان کی درمیان ٹی ٹونٹی سیریز آنے والی ہے جس کا پہلا میچ دس اپریل کو ہفتے والے دن سیٹرڈی والے دن کھلا جائے گا تو آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس اپ ڈیٹ آتی رہیں تھانک یو ویری مچ